اسلام علیکم میں ماہر نفسیات سابر چودری آج ایک نئی تحریر اور اس کی تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں میری آج کی جو تحریر ہے اس کو میں نے اپنی کتاب ماہر نفسیات کی ڈائری میں سے سیلیکٹ کیا ہے جس کا عنوان ہے تعلقات ناکام کیوں ہوتے ہیں اچھا یہ میں اس کو ایکسپلین بھی تھوڑا سا کر دوں یعنی تعلقات سے مراد میری یہ ہے کہ بریک اپ کیوں ہوتے ہیں دو لوگ بڑی جوش سے بڑے جذبے سے ایک تعلق بناتے ہیں محبت کا اور پھر اس میں ان کے شادی کے خواب ہوتے ہیں اور بہت کچھ ان کے درمیان میں ہو رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے اور آج کل ملٹیپل بریک اپس کا دور ہے یعنی پہلے یہ ہوتا تھا لوگ ایک تعلق بناتے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹتا تھا لیکن اب ایک تعلق بناتے ہیں بلکہ کئی تعلقات بناتے ہیں وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں ایک ٹوٹتا ہے پھر دوسرا ٹوٹتا ہے پھر تیسرا ٹوٹتا ہے اور مسلسل جو یہ ٹوٹنے کا عمل ہے ان کا جاری رہتا ہوتا ہے جس سے ان کی ذہنی صحت خراب ہوتی ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ تعلق میں رہتے ہوئے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو تعلق ہے وہ ٹوٹنے کے بعد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ تعلق میں رہتے ہوئے انگزائٹی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں بطور ماہر نفسیات تعلقات پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کیونکہ میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ جو ہماری خوشیاں ہیں جو ہماری زندگی ہے وہ تعلقات سے جڑی ہوئی ہے اگر ہم تعلقات کو بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا نفسیات صرف محبت اور تعلق پر ہی بات کرتی ہے نہیں نفسیات تو ایک سمندر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی جو گہرائی ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے تعلقات سے جڑی ہے محبت سے جڑی ہوئی ہے اور اگر ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں جب لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق ٹوٹا ہے خراب ہوا ہے جس کی وضع سے وہ ڈپریشن میں ہے تو میں کوشش کرتا ہوں جڑ سے پکڑنے کی چیزوں کو مسئلوں کو جڑ سے پکڑ کر حل کرنے کی تعلقات ناکام کیوں ہوتے ہیں یعنی بریک اپ کیوں ہوتا ہے دو ضرورت مند جب آپس میں تعلق بناتے ہیں تو شروع شروع میں بہت خوش ہوتے ہیں اچھا یہ بھی ایک میں یہاں پر آپ کو ایک اور بھی تفصیل یہ بتاتا ہوں کہ لوگ اپنی ضرورتوں کے تحت تعلقات بناتے ہیں آج کے دور کے اندر وہ مانتے تو نہیں ہیں لیکن ہر کوئی شخص اپنی ضرورت اس کی ضرورت وقت بھی ہو سکتا ہے اس کی ضرورت توجہ بھی ہو سکتی ہے اور اگر دیکھیں اگر مثال کے طور پر اگر لڑکیوں کی بات کرتے ہیں تو لڑکیاں وقت چاہتی ہیں توجہ چاہتی ہیں اور وہ اس کی شدید انہیں ضرورت ہوتی ہے تو یعنی وہ ضرورت مند ہوتی ہے وہ کہتی نہیں سر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو لیکن یہ حقیقت یہ ضرورت میں ہی آتا ہے اگر آپ کو توجہ کی ضرورت ہے آپ کو محبت کی ضرورت ہے اور آپ کو کسی کے وقت کی ضرورت ہے اور بہت سارے لڑکے چونکہ ان کو سیکس کی ضرورت ہوتی ہے تو دونوں جینڈرز کی اپنی اپنی ضروریات ہیں اور وہ اپنی ضروریات کے تحتی تعلق بناتے ہیں کیونکہ دونوں دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کا میں آج تک انتظار کرتی یا کرتا آیا ہوں ظاہر ہوتا کیا ہے جب ایک ضرورت مند کسی شخص کو دیکھتا ہے یعنی ایک لڑکی جو ضرورت مند ہے یعنی وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور جب وہ لڑکے کو دیکھتی ہے اس کو لڑکا اچھا لگتا ہے تو وہ اس کو دھولے کے روپ میں دیکھنا شروع کر دیتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اچھا یہ میرا ہزبنٹ ہے یہ میرا شوہر ہے یا یہ میرا دھولہ ہے اس طرح کر کے وہ سوچ رہا ہے حالانکہ وہ اپنی بہت ہی آسان اس میں بات مشہور ہے کہ اگر آپ چاند کی طرف اگر کوئی بھوکا جو ہے وہ چاند کو دیکھے تو اسے چاند نہیں روٹی نظر آئے گی تو جو انسان ہے اس کو اپنی بھوک دوسرے شخص کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ دوسرا شخص حالانکہ چاند تو چاند ہوتا ہے جب آپ چاند کی طرف دیکھیں اور اگر آپ سیر ہیں یعنی آپ کے اندر فل فلڈ ہیں تو آپ ضرورت مند نہیں ہیں ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں جیسے مجھے بھی ضرورت ہوگی بے شمار چیزوں کی لیکن آپ اپنی ضرورت کو دیسپریشن کی لیول پر نہ لے کر جائیں ضرورت کو نارمل حارت میں رکھیں گے تو آپ کو چیزیں صحیح نظر آئیں گی لیکن آپ دیسپریٹ ہونا کیا ہے حد سے زیادہ ضرورت مند ہونا یعنی ایک ضرورت کا لیول ہے جب اس لیول سے آپ نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ دیسپریٹ ہو جاتے ہیں اور جو دیسپریٹ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دیسپریٹ یعنی بھوکا انسان جب چاند کو دیکھتا ہے تو اسے چاند کی جگہ روٹی نظر آتی ہے تو اس لیے یہ بات بہت آپ اپنی بھوک کو دیکھیں پہلے اپنی بھوک کو ایڈنٹیفائی کریں اگر آپ کو بھوک کمفٹیبل لورڈ نہیں لگتا ہے تو آپ اپنی ضرورت کو ایڈنٹیفائی کریں اور اپنی ضرورت کو موڈریٹ رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ بہت شدید ضرورت مند یعنی دیسپریٹ ہوں اور اتنی دیسپریشن کے اندر یعنی آپ دوسرے شخص کی ضرورت پوری کرنے کا یا سوچنے کے بجائے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری ضرورت پوری کرے گا یہ وہی خاص ہے جو میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا غموں سے نجات دلائے گا میرے زخم بھرے گا ماضی کو مرحم لگائے گا میرے لئے تارے توڑ کر لائے گا میں رون تو مجھے ہسائے گا میں روٹھوں تو مجھے منائے گا مرتے دم تک میرا ساتھ نبھائے گا میری تمام ضرورتیں جنہیں میں نے خواہشات کا نام دے رکھا ہے کو پورا کرے گا دونوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اندر سے ہم دونوں ہی ضرورت مند ہیں یعنی صرف لینے والے ہیں دینے والے نہیں ہیں یاد رکھیں کہ جو تعلق ہے بطور ماہر نفسیات اور ماہر تعلقات میں نے بہت زیادہ اس پر سٹڈی کیا ہے جو تعلق ہے وہ دونوں کے دینے سے چلتا ہے give and take ہوتا ہے چاہے وہ محبت کا ہے یا کوئی اور relationship دونوں ایک دوسرے کو کچھ دیں گے تو تعلق چلتا ہے ورنہ تعلق چل نہیں سکتا تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں صرف دیکھتے ہیں کہ ہم نے تعلق میں سے لینا کیا ہے دینا کچھ نہیں ہے جیسا کہ ایک شخص جس کی زندگی خوشیوں سے خالی ہے وہ بھی ضرورت مند ہے تو جب وہ کسی سے تعلق بناتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے خوش کرنے کی responsibility دوسرے شخص پر ہے حالانکہ نفسیات کے مطابق دنیا کا کوئی شخص بھی آپ کے سوا خوش نہیں کر سکتا اگر آپ اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکتے اگر آپ اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتے تو دنیا کا کوئی شخص بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا نہ رکھ سکتا ہے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں غموں سے نجات دلانا یعنی وہ سوچ رہے تھے ایک غمگین آدمی یا غمگین لڑکی یا لڑکا یا وہ سوچتا ہے کہ دوسرا شخص میرا غم دور کرے گا میرے زخم بھر دے گا ماضی کو مرحم لگائے گا اچھا ہوتا بھی کیا ہے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ ریلیشنشپ میں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں چاہے وہ شادی کا ریلیشنشپ ہے چاہے وہ دوستی کا ریلیشنشپ ہے یا محبت کا ریلیشنشپ ہے ہمیں ریلیشنشپ رولز کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم ریلیشنشپ رولز کو نہیں سیکھتے تو ہم ساری عمر تڑپتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگ مجھ سے جب مشورہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے تعلقات آئیڈیل سٹیٹ پر کیسے ہیں تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے ریلیشنشپ رولز کا پتا ہے دوسرا میں ریلیشنشپ رولز کو فالو بھی کرتا ہوں یعنی ایسا نہیں ہے کہ خالی مجھے پتا ہے اسی وجہ سے جو میرے تعلقات ہیں میں آپ کو اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ بات نہیں بتاتا میں اس لیے بتاتا ہوں اور یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں تمام تعریفیں حقدار اللہ تعالی ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر میرے جیسا ایک عام انسان اپنے تعلقات کو پیک پر لے کے جا سکتا ہے بہترین بنا سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں بھی کوئی چیزوں میں مجھے بھی ضرورت ہوگی لیکن میں اپنی ضرورت کو ایک موڈریٹ لیول پر رکھتا ہوں ڈیسپریٹ لیول پر نہیں رکھتا اگر آپ موڈریٹ لیول پر رکھتے ہیں تو چیزیں آپ کو ایز اٹ از نظر آتی ہیں جو ایکچول ہوتی ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے اگر آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں یا آپ فینٹسی کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ چیزوں کو ریالسٹکلی دیکھنے کی بجائے فینٹسائز کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ چیزیں ویسے نہیں ہوتی جو جیسی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہماری آنکھوں میں فریب ہوتا ہے فینٹسی کا یا ڈیسپریشن کا ہمیں یہ بھی ایک بہت انسانی خواہش یہ ہے کہ میں راؤں تو کوئی مجھے زہرہ چپ کروائے مجھے ہسائے اور میں روٹ جاؤں تو کوئی مجھے منائے یہ وہ ڈیزائرز ہیں جو انسان کے اندر ہیں جو ہمن ڈیزائرز میں بہت پیک پہ ہیں کہ انسان چاہتا ہے اور یہ جو میں مرہم کی بھی بات کر رہا تھا کہ بے شمار لوگ سائیکالوجس کے پاس اپنا مرہم لگوانے کی بجائے عام انسان سے دوستی میں شادی میں تعلق میں مرہم لگوانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت بری طرح سے ان کا تعلق برباد ہوتا ہے خراب ہوتا ہے کبھی بھی میں ریلیشنشپ رولز کے مطابق اپنے تعلق میں زخم نہ بھروائیں اپنے تعلق کے اندر سے آپ جو ہے ماضی کو مرہم نہ لگوائیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے ماضی کو مرہم لگاتا ہے آپ کے زخم کو مرہم لگاتا ہے وہ آپ کا رازدان بن جاتا ہے اور ظاہرہ پھر بعد میں مشکل بھی پیش آتی ہے تو ریلیشنشپ رولز کے مطابق وہ پہلے تو ریلیشنشپ ٹیسٹ کو پاس کرتا ہے ظاہرہ وہ ایک پورا ڈیٹیل ہے جس میں وہ سٹیپ بے سٹیپ اگر آپ تعلقات کو بنائیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوں گے آپ کے دل میں درد نہیں ہوگا آپ کی روح بے چین نہیں ہوگی آپ کی زندگی خوشیوں سے خالی نہیں ہوگی اگر آپ ریلیشنشپ رولز کو جعنی آپ ریلیشنشپ رولز پر عمل کرتے ہیں تو اور پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ظاہرہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو وہ تعلق بنایا ہے وہ آخری دم تک رہے انسان چاہتا بھی یہ یہ تعلق بنانے کا مقصد کیا ہے کیا وہ ایک سال کے لیے تعلق بناتا ہے کوئی مہینے کے لیے بناتا ہے کوئی کانٹریکٹ ریلیشنشپ تو نہیں ہوتا لیکن جیسے بہت سارے لوگ ہیں آج کا رواج ہے کانٹریکٹ میریجز کا لیکن یہ جو کانٹریکٹ میریجز ہیں یہ انسانی صحت کے لیے ایک دفعہ مجھے ایک خاتون نے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کانٹریکٹ میریجز جو ہے وہ پرپوس کی ہے تو میں نے کہا میری بات سنیں جب یہ کانٹریکٹ پورا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ میں رینیو کرلو گا تو میں نے اسے بتایا کہ انسانی نفسیات کے مطابق کانٹریکٹ میریجز جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے دیکھیں حلال حرام یہ تو لوگوں نے خود ہی اپنا ہی بنایا ہوئے کون سا وہ مذہب کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں وہ مذہب کے اندر سے کئی نہ کئی دلیلیں نکال لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہے وہاں پہ ہے فرقہ بندی کر کے بھی نکال لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ریلیشنشپ کے اندر ظاہر بنانے کا مقصد اس کو لائف لانگ بنانا ہے یعنی کہ آخری سانس تک کا کوئی بھی نہیں جاتا ہے کہ وہ کانٹریکٹ ریلیشنشپ ہو چھے مہینے کا مہینے کا سال کا پانچ سال کا یا دس سال کا لیکن ہوتا کیا ہے تعلق اسی طرح ہی بنتا ہے سال دو سال چھے مہینے بعد یا کوئی پانچ سال بعد ٹوٹ جاتا ہے جب تعلق ٹوٹتا ہے تو انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے انسان بھی بکھر جاتا ہے جب تعلق کا نیاپن ختم ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے بندی امیدیں بھی مرنے لگتی ہیں کیونکہ جب نیونیس آف ریلیشنشپ ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے بہت بے چینی ہوتی ہے ان کو سمجھ آج پہلے تو وہ نئے نہیں ہوتے دونوں ضرورت من لینے والے ہوتے ہیں دینے والے نہیں ہوتے دونوں یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جسے میں جسے میں نے سمجھا تھا کہ میری ضرورتیں پوری کرے گا دونوں کو درد ہونے لگتا ہے دونوں ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں فوراں میسج کا جواب دینے والے ایک دوسرے کو کئی کئی دن تک جواب نہیں دیتے یعنی پہلے پہلے تو ہوتا یہی ہے کہ جب لڑکا لڑکی تعلق بناتے ہیں تو ایک دوسرے کو خوب محبت دیتے ہیں توجہ دیتے ہیں لیکن لڑکا چونکہ سیکس کی تلاش میں ہوتا ہے وہ لڑکی کے پاس سیکس کے لیے آتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ شادی کے تلاش میں محبت کی تلاش میں توجہ کی تلاش میں تائم کی تلاش میں لڑکے کے پیچھے جاتی ہے اگر وہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ظاہر ہے لڑکا وقتی طور پر اس لیے پوری کرتا ہے کہ لڑکی سے اس کو سیکس مل جائے سیکس ملنے کے بعد ظاہر ہے اس کا چارم ختم ہو جاتا ہے جیسی وہ چارم ختم ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہے اور اب لڑکی کہتی ہے مجھے توجہ دو مجھے وقت دو دونوں کی ضرورتیں مختلف ہیں لڑکی چاہتی ہے کہ میرے ساتھ شادی ہو لانگ ٹرم ہو اور شادی میں بھی وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو توجہ دی جائے وقت دیا جائے اور اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے اس کے زخم بھرے جائے اس کے ماضی پر مرہم لگایا جائے لیکن لڑکا جو ہے اس کو ظاہر ہے اس کے دماغ میں سیکس ہوتا ہے وہ کہتا ہے جتنی جلدی سیکس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے وہ فوراں سیکس کر کے ظاہر ہے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہ رہا ہوتا ہے حالانکہ شادی جو ہے وہ آپ کی سیکس کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے لیکن لوگ شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں اور یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ لوگ شادی کرنا نہیں چاہتے ہیں ظاہر ہے سیکس کرنا چاہتے ہیں اور ویداؤٹ میریج سیکس کرنا چاہتے ہیں لا شعور کی لڑائی شعوری طور پر ہونے لگتی ہے یہاں تک کے بعد بریک اپ یعنی تعلق کی طلاق تک پہنچ جاتی ہے بریک اپ کیا ہوتا ہے تعلق کی طلاق جو ہاتھ میں ہو اسے چھوڑنے سے پہلے کسی نئے کی تلاش شروع ہو جاتی ہے ایک لوگ یہ بھی بڑی بھئی مانی کرتے ہیں کہ تعلق میں رہتے ہوئے نیا تعلق بنا رہے ہوتے ہیں اگر کوئی شخص آپ سے بات نہیں کر رہا تو وہ کس سے بات کر رہا ہے اگر ایک شخص آپ کو میسج نہیں کر رہا تو وہ کس سے میسج کر رہا ہے کیونکہ انسان کو عادت پڑ جاتی ہے دیکھیں جب کوئی لڑکی میرے پاس آتی ہے وہ بے چین ہوتی ہے وہ کہتی ہے سر اس کی کال نہیں آرہی میسجز نہیں آرہے تو دیکھیں یہ سوچنے کا لمحہ فکری ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے کس سے میسج کر رہا ہے ایک ضرورت مند دوسرے ضرورت مند کو چھوڑ کر کچھ نیاں ڈھونڈنے کے لئے نکل کھڑا ہوتا ہے ظاہر ہے ایک ضرورت مند جو ہوتا ہے اس کو ایک جگہ سے ضرورت پوری نہیں ہوتی اور اگر اس کی پوری ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ نیاں ضرورت مند ڈھونڈنا چرو کر دیتا ہے نئے کے ساتھ جب نیاں پن ختم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ضرورت مند ہے کہانی خود کو بار بار دوراتی ہے اور کردار خود کو کردار کو سمجھ نہیں آتی کہ کہانی تب تک ختم ہوگی زندگی خوشیوں سے محبت سے تب بھرے گی جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ لینے والوں کو دینے والے کم ہی ملتے ہیں مگر دینے والوں پر دنیا ٹوٹ پڑتی ہے یعنی ہماری اس دنیا کے اندر لینے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور دینے والے کم ہوتے جا رہے ہیں ضرورتیں پوری کرنے والے یعنی دوسروں کی وہ کم ہے اور ضرورتیں پوری کروانے والے ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ تعلقات یعنی بریک اپ ہوتے ہیں ناکام ہو رہے ہیں تعلقات ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دو ضرورت من جب تعلق بناتے ہیں تو وہ اپنی ضرورت کے لئے تعلق بناتے ہیں جب ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ تعلق کو ختم کر دیتے ہیں کوئی بھی شخص دوسرے کو کندہ دینے کے لئے تعلق نہیں بناتا کوئی بھی شخص دوسرے کو مرحم لگانے کے لئے تعلق نہیں بناتا دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لئے تعلق نہیں بناتا جس کی وجہ ظاہر ہے بریک اپ بن جاتی ہے جزاک اللہ خیرن کسیرہ